بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام ہے نئیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گوگنگ چینل آج میں نے بنائی ہے بہت ہی زبردست یمی بریانی اور بریانی کے جو یہ رسپی ہے بہت ہی زبردست ہے بہت اچھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر آپ رسپی فالو کریں گے تو آپ بریانی ایکسپرٹ بن جائیں گے اور آپ لوگ بلائیں گے کہ ہمارے کرپیا کے بریانی بنائیں پلیز ہمارے لئے تو بریسپی پوری دیکھنی ہے پوری فالو کرنی ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً چکن آدھا کلو کے قریب چکن ہے میں نے تھوڑے سے بڑے پیس اس کے کروائے ہیں آپ اپنے اکارڈنگ چھوٹے سے بڑے پیس جیسے آپ کو کرنے ہیں ویسے کر لیں آپ لیکن بڑے پیس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹوٹتے نہیں ہیں اور دوسرا بڑے مجھے کا مسالہ بنتا ہے اور جس طرح مجھے آپ چمچ کو چلائیں تو پیس ٹوٹتے نہیں ہیں بڑے پیس کا یہ ہوتا ہے بریانی میں تمام مسالے میں ڈالے ہیں درہ میرچ جالی ہے لال میرچ جالی ہے پیسہ دھنیا ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے اور کالی میرچ جالی ہے پیسہ گرم سالہ ڈالوں گا میں اس میں اور آئل ڈالوں گا تین سے چار چمچ آئل کے ڈالنے کے بعد میں نمک ڈالوں گا نمک ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گا تقریباً ایک ایک چمچ جو کھانے والا چھوٹا چمچ ہوتا ہے میں نے وہ مسالے ڈالے ہیں درہ میرچ تھوڑا ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے واقعی سب ایک ایک چمچ ڈالا ہے آدھا کلو چکن میں یہاں پہ میں تھوڑا سایس آس ڈالوں گا اس میں سے ہوگا کہ فلیور بردست آتا ہے اس کا چکن کا تو آپ نے یہ لازمی اس میں ڈالنا ہے تو اس سے فلیور اچھا آتا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں میں اس میں ڈال دوں گا یہ لیسن ادھر کا پیسٹ ہے اس میں میں نے ہر میش ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور چار سے پانچ آلو ہیں آلو لازمی ڈالیں آلو کا مزہ جو ہے نا وہ چکن سے بہتر آتا ہے جب آپ بریانی کھا رہے ہوں تو انشاءاللہ اس طرح سے مسالے دار بیانی بنے گی تو آلو بھی بہت اچھے بنتے ہیں براؤن پیاس ڈالے ہیں میں نے اس میں دین سے چار چمچ چھوٹے کھانے والے اور ڈھر سارا دھنیا پودینہ ڈال دوں گا اور اس کو میرینیٹ کروں گا اچھے طریقے سے میں دھنے کے ساتھ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ اسے کم اس کم میرینیٹ کریں اتنا میں آپ کو کہوں گا آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے میرینیٹ کریں تو بہت زبردست پلیور آئے گا اور آخر تک دیکھیں گا اس کو دم لگانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے بلکل بھی چاول نیچے دم نہیں لگی وہ جلیں گے نہیں ٹھیک ہے اور آپ کا ایک پیس بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا بہت مزے کا دم لگتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بریانی مسارہ ڈال دیا بریانی مسارہ دو چمچ میں نے ڈالے ہیں چھوٹے کھانے والے اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کو میرینیٹ کر رہا ہوں میرینیٹ کرنے کے لئے میرینیٹ کریں اچھا ہاتھوں سے میرینیٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ میں کہہ رہا ہوں کہ گلفز پین کے میرینیٹ نہیں ہوتا دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردہ سی میرینیٹ ہو گیا ہے ہماری جو بریانی کا میتھرڈ ہے وہ اس کو فریز میں رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لئے پھر میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں جو چکن دال گھی تھا وہ گرم کر لیا ہے گھی گرم کرنے کے بعد میں اس میں جو چکن ہے وہ ڈال دوں گا اور اس کو فرائی کروں گا پانچ سے چھ مینٹ تاکہ جو دہین کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور ہمارے پاس چکن جو ہے وہ سپرائی ہو جائے کیونکہ آلو بھی ہیں آلو کو بھی ہم نے گلانا ہے تو پانچ سے چھ مینٹ آپ اس کو چتہ فائی کر لیا یہاں پہ دیکھیں آل آل سپرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب آل سپرائی ہونا شروع ہو جائے آپ اس کو تین سے چار مینٹ کا دم لگا دیں ٹھیک ہے اگر زیادہ گل جائے گا پھر وہ برینی میں ٹوٹ جاتا ہے بلکل ہی ایلگ ایلگ ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل ہمارا جو چکن کا مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے پھر میں نے پانی بوائل کر لیا ہے پانی کو اپنے بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے اور پھر میں نے کھڑے مسالے ڈال دیاں گرمسالہ دارچینی کالی میرچ لونگ اور جائفل جا فتری ہے ان کے جو پھول ہوتے ہیں اور اس کے باڈیاں کے پھول ہوں وہ ڈال دیا ہے تھوڑے سے ایک دو اور اس کو میں نے اچھے طرح سے بوائل کرنا شروع کر دیا جیسے ہی اس میں بوائل آئے میں نے لائمن ڈالا ہے لائمن لازمی ڈالنا ہے اسے چاول بہت کلے کلے اور سفیت سے بنتے ہیں اور تین چار ہری میں ڈال دیا ہے میں نے درمیان میں سے کٹ کر ٹھیک ہے یہ بوائل کرتے ہیں آپ نے لازمی ڈالنا ہے مسالیں اور پھر میں اس میں نمک ڈال دوں گا نمک ڈال کے میں اس کو اچھے طرح سے بوائل کر دوں گا تقریبا 90% میں نے اس کو بوائل کر لینا ہے چاول کو یہاں پھر میں بار بار اس کو چیک کروں گا کہ زیادہ نکل جائیں آپ بھی اسی زیادہ ہی سے چیک کریں پھر اچھے طرح سٹینر سے اس کو سٹین کر لیں سارے چاول آپ اس میں سے نکال لیں پانی میں سے اور پھر چاول کو میں ٹھنڈا کروں گا تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو اس میں سے ٹیم ہے وہ نکل جائے اور چاول مزید جو ان کا گرلے کا پروساس ہے وہ رک جائے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے پانی نہیں ڈالنا لیکن اسی طرح ہی چمچ کے مدد سے ہلکیا تو اس کو ٹھوڑا ٹھنڈا کر لیں پھر میں نے ایک کو تبا لیا ہے تبا ایک کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے چکن جو ہماری مسالہ تھا وہ میں نے اور اس کے اوپر میں نے چاول ڈال دی ہیں سارے کے سارے چاول ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تبا رکھنے سے ہوگا کہ چاول آپ کے بلکل بھی نیچے نہیں لگیں گے اور بہت ہی کھلے کھلے سے چاول اچھے طرح سے بنیں گے ٹھیک ہے اوپر میں نے ڈال دیا ہے دھنیا بوزینہ براؤن پیال ڈال دیا ہے اور میں نے تھوڑا سے یلو کلر ڈالوں گا یلو کلر میں نے دودھ میں مکس کر کے اس کے اندر دیا تھا اوپر اور اس کو دھم لگائیں گے تو میں اسے رومال کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ جو چاول ہیں وہ اچھے طریقے سے ہمارے پر دھم ہو جائیں دھم لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی چاول دھم لگائیں تو اس میں رومال کے ساتھ لگائیں اسے چاول بہت اچھے طریقے سے دھم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بریانی اتھیار ہو گئے یہ بہت آؤٹسٹینڈنگ مزے کا فلیور آیا تھا اس کا آپ نے عید پر لازمی بنانی ہے اور میری ریسائی پر فالو کرنا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور شیئر بھی کریں کیونکہ یہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم مزمزہ در ایف سی ریپ کے لئے لیکے آتے ہیں اللہ حافظ